محمد حاشم ابن جناب محمد انور صاحب بیان ہوگا وہ ڈائز پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء اکرام ملت کے عظیم دانشوران اور قابل اعترام سامعین و احباب اور جناب صدر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میرے گھر پر علم و فن کے اختاب و محتاب نمدار ہوئے ہیں یہ میرے اور میرے اہل خانہ کے لئے بے حد مسررت کی بات ہے اور قدسیوں کے اس روح پرور اجتماع اور باوقار علم و عدبی پروگرام میں مجھے لبکشائی کا موقع ملا یہ میرے لئے سعادت کی بات ہے آج کی اس باوقار مجلس میں تعلیم کے موضوع پر لبکشائی کی جسارت کر رہا ہوں قابل صد اعترام سامعین قوم کی ترقی ملک کی سالمیت حالات کی سازکاری اور ماحول کی ترقی اور خوبصورتی کا راز تعلیم میں پوشیدہ ہے گرامی قدر حاضرین تعلیم و بنیادی پتھر ہے جس پر قومی ترقی کی مارت کھڑی ہوتی ہے تعلیم و مشل ہے جو معاشرے سے برائیوں کی تاریکیوں کو دور کرتی ہے تعلیم فرد کو شخصیت کا روپ دیتی ہے اس کی زندگی سوارتی ہے اور زندگی کے تمام میدانوں میں ترقی کا راستہ دکھاتی ہے پھر اسی فرد کے ذریعے ایک خوبصورت سماج وجود میں آتا ہے وہ فرد حلیحات سے ترقی یاک کا ہوتا ہے اقلاق کا نمونہ ہوتا ہے انسانیت کا ترجمان ہوتا ہے اس میں بڑوں کا احترام چھوٹوں پر شکت بزرگوں کی عزت، بمزوروں کے ہمدردی، محتاجوں کی خبرگیری اور انسانیت کی حفاظت جیسے بلند کردار پرش پاتے ہیں حاضرین باوقار اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ دنیا نے جب بھی قیادت کی ہے اور سینے ارض پر حکمرانی کی ہے تو تعلیم ہی کا بنیادی کردار رہا ہے ایران و رومہ سے خلافت راشتہ تک اور بنو امیہ کی ذریعہ سے امریکہ یورپ کی سیاسی معاشی بالا دستی تک ہر محاصر پر تعلیم ہی نے قلیدی کارنما انجام دیا ہے یورپ نے تعلیم کے حصول اور اس کی اشاعت پر توجہ دی تو آج دنیا کے تمام کتوں پر اس کی حکومت ہے اور قوم مسلم نے اپنے علمی ورثے اور اسلامی علم کے حوالے سے تعلیم کو نظرانداز کر دیا تو ہر میدان میں زلت و پستی کا اندھرہ میں گم ہوتی چلی گئی حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آگاز ہی کراسے ہوا تھا میرے عزیزو وقت کی سنگینی چیک چیک کر آواز دے رہی ہے سلکتے ہوئے حالات پوری قوت سے صدا دے رہے ہیں کہ ہم تعلیم کی طرف قدم بڑھائیں اور اس کے حصول کی طرف متوجہ ہوں اگر تعلیمی میدان میں ہمارے قدم ماضی کی طرح آگے بڑھ جائیں تو دعوے کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہمارا زخم پھردہ ماحول زہتمند ہو جائے گا حیوانیت و نفسانیت کے زہر آلوت چنگل میں سے سکتا ہوا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا وہ سماج جس میں خودگردی مفاد پرستی قتل و گارت گریب اور ظلم و سفا کے سریعام رکس کر رہی ہے وہ ہمدردی و جانی ساری وہ قوت و محبت امن و سلامتی کا گلشن بن جائے گا علم کے بغیر معاشرے کی طرقی ماحول کی صحتمندی حالات کی سازگاری ایک دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے کسی حقیقت پسند شخص کی نگاہ میں صداقت نہیں ہو سکتا میرے چند معارضات صرف تقریر نہیں بلکہ میرے دل کا ایک سچا احساس ہے جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اگر میری آواز کسی کے دل پر دستک دینے میں کامیاب ہو گئی تو میں خود کو کامیاب سمجھوں گا اٹھو نککارے افلاق بجا دو اٹھ کر ایک سوئے ہوئے عالم کو جگہ دو اٹھ کر وَمَا لَيْنَ إِلَّا الْبَلَا بہت شاندار اس بچے کی تقریر سے خوش ہو کر بائیس سو روپے جناب محمد حاشم صاحب کو انام ملا ہے ان کی تقریر سے خوش ہو کر لوگوں نے انتہائی قیمتی اہم موضوع تھا حالات کے اعتبار سے تھا کہ تعلیم کے میدان میں ہم مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے بلکہ ہمیں یہ اٹھان لینا چاہیے کہ ہمیں اپنا بجٹ سب سے زیادہ ایجوکیشن پر رکھنا ہوگا ہم اپنے گھر کو ہم اپنے شادی بیعہ کو ہلکہ کریں اس میں کم خرچ میں ان دونوں چیزوں کو پورا کریں اور زیادہ زیادہ اپنا بجٹ تعلیم اور ایجوکیشن پر لگائیں اس وقت پوری دنیا میں دو چیزوں پر ریس جاری ہے نمبر ایک اس کا ڈیفینس اچھا ہو دوسرا ایجوکیشن زیادہ سے زیادہ ہو اور عام لوگوں تک تعلیم جو ہے آسان ہو اور جہاں جس ملک نے ان دونوں چیزوں پر قابو پا لیا وہ ملک ترقی کی دور میں ہے ہم مسلمانوں کو بھی اس میدان میں ریس لگانے کی ضرورت ہے اور یہ ٹھان لینے کی ضرورت ہے کہ اگر میرا دور گزر گیا تو اپنے بچوں کو اگر اس کا دور گزر گیا تو پاس پڑوس رشتے دار کسی نہ کسی ایک غریب کو ہم تعلیم کے اس میدان میں پڑھائیں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے